ملزم فرار فارنگ پر پولیس اہلکاروں نے مضاحمت کیوں نہیں کی ڈسٹیکینڈ سیشن چرچ خالد نواز کا فارنگ کے واقعے کا نوٹیس ڈیوٹی پر معمور اہلکاروں پر اصحار برہمی پولیس حکام سے ریپورٹ طلب کر لی ملزموں کی گرفتاری کا حکم وزیراعلا بننے کے بعد عثمان بزدار پہلی بار عمرہ کی ادائیگی کے لیے روانہ وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار اہل خانہ کیمرا بغیر پروٹوکول کے ائرپورٹ پہنچے دیگر مسافروں کی طرح قطار میں لگ کر بورڈنگ کارڈ حاصل کیا مسافروں کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا وزیراعلا سات روز سعودی عرب میں قیام کریں گے پنجاب کے دو بڑے ملک سے باہر وزیراعلا عثمان بزدار عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب چلے گئے سپیکر پروے زلاحی پہلے ہی عمرے کیلئے سعودی عرب میں موجود ہیں علیم خان نیب میں گرفتار گورنر پنجاب چودری سرور ہی صوبے کے معاملات کو دیکھیں گے وزیراعظم عمران خان کی آج تپہر کو لہور آمد گورنر پنجاب چودری سرور استقبال کریں گے کرتار پور رہداری پر بریفنگ دی جائے گی وزیراعظم ننکانہ صاحب میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کریں گے خواتین کا نظر انداز کرنے کا شکوہ وزیراعظم پنجاب تک پہنچ گیا پی ٹی آئی کا یوٹن خواتین کو بھرپور نمائندگی دینے کا فیصلہ خواتین ارکان نے اسمبلی کو گیارہ قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی مل گئی وزیراعظم پنجاب نے پی ٹی آئی خواتین ارکان کو قائمہ کمیٹیوں کی سربراہی دینے کی منصوری دیتی پورٹ پاسم میں پلوٹس کی الارٹمنٹ کا الزام گرفتار سابق وفا کے وزیر کامران مائکل اعتصاب عدالت میں پیش نیبک کام رہداری ریمانڈ کے استعداد کریں گے ریمانڈ کے بعد کراچی منتقلی کا امکان جوڈیشن کمیشن کی سیکیورٹی سخت کنٹینرز لگا کر سرکے بات چیف جسٹس آسیب سائد خوصہ آج لاہور ہائی کوٹ میں اہم اجناس کی صدارت کریں گے زیر طوا مقدمات کے جلد فیصلے کرنے کے حوالے سے توادلہ قیال ہوگا چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ اور دیگر ججز کے جانب سے چیف جسٹس کے احساس میں شائعہ بھی دیا جائے گا ہے چادہ سال سے کم عمر بچے سے بھیق منگوانہ ناقابل زمانت چرم پاکستان پینل کوٹ اور ٹرمینل ٹروسیجرز کوٹ میں ترمیم کا بل پنجاب اسمبلی میں پیش بچوں سے بھیق منگوانے سے متعلق تجاویز بل میں شامل چار سال بیٹھ گئے سیکٹیریٹ ملازمین کو مفت عدویات کی فراہمی کا منصوبہ ٹھک ساٹھ لاکھ کے فنڈز کدھر گئے دوائیاں کیوں نہ خریدی گئی ملازمین پریشان حکام خاموش عدویات خریداری کے لیے ڈی جی ہلتھ کو مراسلہ لکھ دیا سیکٹیریٹ کنال بینک چوٹ پر غیر قانونی کمرشل امارتوں کی تعمیرات بلڈنگز گھرانے کے لیے الڈی اے نے انٹی کرپشن سے مدد مانگ لی آپریشن کے لیے انٹی کرپشن کی ٹیم بھیجی جائے الڈی اے کی درخواست انٹی کرپشن نے رضا مندی زاہر کر دی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی صدارت میں ریلوے ہیڈ کوارٹر نے اہم اجلاس سالہ حکام اور ڈیپٹی پرنسپل افسران کی شرکت ریلوے میں نوجوان افسران کی رائے بہت ضروری ہے حکام کی بریپن باغبانپورا میں قاری کے تشدد سے سات سالہ بچے کی ہلاکت کا معاملہ پولیس نے پوسٹ موٹم کے بعد لاش ورسہ کے حوالے کر دی مقدمے میں نامز ملزم قاری فیض قاری اصد اور راشد تحال گرفتار نہ ہو سکے ملزمان نے بچے کو جنسی تشدد کا نشانہ بھی بنایا ایف آئی آر شہر میں تجاوزات کے اپریشن کے لیے درخواست دائر تجاوزات مافیا نے پھر سے شہر میں پنجے گاڑ لیا آپریشن کا حکم دینے والے جج کی ریٹائرمنٹ کے بعد آپریشن سوست روی کا شکار شہری میاں شبیر کی ایڈوکیٹ ازر صدیق کی وساطت سے درقاؤ علامہ اکبال ڈاٹ اکیڈمی میں پینتالیسویں کومن کے چالیس افسران کی پاسنگ آؤٹ تقریب چینمین ایف بی آر جہانزیب خان کی بطور مہمانے خصوصی شرکت دی جی وفاقی محتسب ادنان زہیر بھی موجود پاسنگ آؤٹ کے بعد افسران فیلڈ میں کام کریں گے پلیس اہلکار وردی کو عوام کے قدمت کا ذریعہ سمجھے بدنامی کے باعث بننے والے اہلکاروں کے ہاتھ ہم نے روکنے ہیں حقوق کو فرائض سے مشروط سمجھا جائے سی سی پیو کا خطاب بی اے ناصر کی زیر صدارل ڈالفن سکوٹ کا دربار افسران اور پر اہلکاروں کے مرسان کی سنویں